لیکن جو زنے متاثر ہیں وہاں کلاس 1-8 جو ہے وہ نہیں ہوں گی اور 28 اپریل تک یہ کلاسیں بند کر دی گئی ہیں کلاس 1-8 کی فیزیکل پریزنس جو ہے وہ نہیں ہوگی ان جگہ پہ جہاں پہ افیکٹڈ ہیں مثلاً ایڈوکیشن مسٹر پنجاب نے بتایا کہ ان کے تیرہ اضلاع ایسے ہیں جو افیکٹڈ ہیں اور اس لئے ان تیرہ اضلاع میں کلاس 1-8 جو ہے وہ 28 اپریل تک فیزیکل پریزنس جو ہے ان کی نہیں ہوگی اسی طرح سن میں بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے 1-8 کا اور یہ فیصلہ اور خیرہ پختونخواہ میں بھی اور یہ فیصلہ جو ہے جو فیصلہ ہے یہ صوبے فیصلہ کریں گے کہ کہاں افیکٹڈ ڈسٹکس ہے اور کہاں پہ یہ ہوگا باقی 28 اپریل کو اس چیز پہ دوبارہ مشافرت ہوگی کہ ان کو اید تک بند رکھا جائے یا اید سے پہلے کچھ کلاسز سٹیگرڈ طریقے سے 1-8 کی ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جو کلاسے 9 سے 12 تک کی ہیں اور جو 9, 10, 11, 12 ہیں جن کا آگے امتحان ہونا ہے ان کو سٹرٹ ایسو پیز کے ساتھ انویس اپریل سے ہر جگہ آنے کی اجازت دی جائے یعنی کہ جو افیکٹڈ ڈسٹکس بھی ہیں وہاں پر بھی ایک سٹیگرڈ طریقے سے 9, 10, 11, 12 جو ہیں وہ آئیں گے تاکہ وہ اپنا لیسنز جو ہیں یا اپنا جو کورس ہے اس کو مقبل کر سکیں تاکہ امتحان کے لیے ان کی تیاری جو ہے وہ ہو سکے اور جہاں پہ افیکٹڈ ڈسٹکس ہیں وہاں پہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ بھی بند رہیں گی اور وہ آن لائن چلے جائیں گی اور جہاں اثر نہیں ہے وہاں پہ افیکٹڈ ڈسٹکس جہاں نہیں ہیں وہاں پہ یونیورسٹیز اپنا معبول کے مطابق کام کرتے رہیں گے تو یہ تو ہے دریادی طور پہ جو بندش اور کھولنے کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں چند میں سوڑا سا اس کو سمرائز کر دوں کہ وان ٹو ایٹ افیکٹڈ ڈسٹکس میں بند اٹھائیس اپرل تک اٹھائیس اپرل کو جازہ لیا جائے گا کہ وہ ایب تک مزید بند رکھے جائیں گا نہیں اور جو نائنٹی پویلو ہیں وہ انیس اپرل سے ہر جگہ سکول میں آنا شروع ہو جائیں گے تاکہ وہ آخری تیاری کر سکیں اور ٹیچرز ان کو ہیلپ کر سکیں اپنے امتحان کے لیے اب رہ گیا تھی معاملہ امتحانات کا جو نو دس گیارہ بارہ کے کلاسز ہیں وہ تقریباً چالیس لاکھ بچہ جو ہے وہ ان کلاسز کا امتحان دیتا ہے اور یہ سارے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں تقریباً تیس بورڈ جو ہیں جن کے امتحانات ہوتے ہیں سارے پاکستان میں پھلے ہوگی